اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتے فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز آف سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جتنی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر اپلائے کرنے کی دو ڈیٹ نکل چکی ہے اس بار چونکہ پنجاب کے جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان لوگوں نے خود ایڈمیشن کرنے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے ان کو ڈریکشن دے دی ہوئی ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل بھی اب اپروو ہو گئی انہوں نے بھی ان کو ڈریکشن دے دی ہوئی ہے کہ وہ میڈیکل کالجز جتنے بھی ہیں وہ میرٹ لسٹ بنائیں گے میرٹ لسٹ بنانے کے بعد جو بچے فیز جمع کرا دیں گے ان کو کرانے کے بعد وہ لوگ ریجسٹر کروائیں گے یو ایچ ایس کو یا پھر پاکستان میڈیکل کمیشن کو یا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کو ابھی تک یہ بات آیا نہیں ہوئی کہ انہوں نے میرٹ لسٹ کس کو ریجسٹر کروانی ہے لیکن اس وقت بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت اپلائی ختم ہو چکا ہوئے کچھ چاندے کالجز ہیں جو اپنی سائٹ پر ایڈمیشن اوپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹوڈنٹ رہتے ہیں وہ لازمی میکسیمم کالجز جو دیکھ لیں ان کی سائٹس وغیرہ پر جا کے کہ کہاں پر ایڈمیشن ابھی اوپن ہے وہاں پر ابھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے مطابق میکسیمم کالجز کی ڈیڑھ جو تھی وہ تیس دیسمبر لاس تھی وہ نکل چکی اب میرٹ لسٹ بھی فرسٹ پرویجنل لگ چکی تھی کچھ میرٹ لسٹ کی فرسٹ سیکنڈ میرٹ لسٹیں بھی لگ گئی ہیں ابھی آگے میرٹ لسٹیں لگنی ہیں جو بچے میرٹ لسٹ میں آ رہے ہیں وہ اپنے متعلقہ کالج میں جا کے جو ان کی کالج فی ہے وہ وہاں پر سیپنٹ کروا رہے ہیں اگر میرٹ انیلیسز کی بات کیجئے تو سیونٹی پسٹنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جتنے بھی ہیں پنجاب کے اندر چاہے سندھ میں ہیں سندھ میں تو ویسے میرٹ کم ہوتا ہے اگر بلوچستان کی بات کیجئے وہاں بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں میرٹ کم ہوتا ہے اور کے پی کے میں بھی کم ہوتا ہے لیکن پنجاب میں چونکہ نمبر آف سٹوڈنٹس زیادہ ہے نمبر آف سٹوڈنٹس میڈیکل میں جانا بھی چاہتے ہیں تو یہاں تھوڑا میرٹ پرائیویٹ میں بھی ہائے ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ پہ آپ لوگوں کا میرٹ گرے گا اور آپ لوگ ویٹ کریں انشاءاللہ امید ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اب آوار سیونٹی والے ان لوگوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا کسی نے کسی اچھے کالجز میں اور وہاں پر فی بے کرنے کے بعد آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا جن لوگوں کے ایڈمیشن ہو چکے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو ایڈمیشن فیس جمع کروا چکے ہیں ان لوگوں تمام سٹوڈنٹس کو ہم وائس آف سٹوڈنٹس کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ہم لوگ بگاہے بگاہے آنے والے وقت میں بھی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آپ ایک بات کا لازمی خیار رکھیں کہ وہ لازمی یو ایچس یا پاکستان میڈیکل کمیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہونا چاہیے کہیں بلیک لسٹ نہ ہو تو وہ دیکھ کر آپ اپنی فیس جمع کروائیں تاکہ آپ کا فیوچر یہ وہ سیکیور ہے نہ کہ وہ آپ کسی غلط جگہ ایسی جگہ فیس جمع کرادے جو پاکستان میڈیکل کمیشن یا پاکستان میڈیکل تو اس بات کا آپ تمام سٹوڈنٹس نے خیار رکھنے میرٹ نیچے آئے گا انشاءاللہ امید رکھیں اللہ تعالی بہتر کرنے والا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹس میں کومنٹس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ